کشمیر کے پلواموں میں سی آر پی اپ کے کافلے پر ہوئے آتنکی حملے کو دو سال پورے ہو چکے ہیں چودہ فروری کو آتنکیوں کی اور سے کیا گیا سملے میں بھارت کے چالس سی آر پی اپ کے جوان شہد ہوئے تھے گھر طلب ہے کہ پلوام آتنکی حملہ چودہ فروری دوہزار انہوں کو دوپہر کے قریب سالہ تین بجے ہوا تھا جب اچھتر بہنوں کا کافلہ پچیس سو جوانوں کھلے کر جمو کشمیر سے شینگر جارہ تھا بھارت سے بیچ ایک آتنکی نے بس پورٹکو سے لدے وہاں سے سی آر پی اپ جوانوں کے بس میں ٹکر مار دی تھی جس میں بھارت نے چالس سویر شہیدوں کو کھو دیا پلوام آمامہ حملے کے ذمہ داری آتنکی سنگٹان جیش محمد نے لیے بتا دی کے بھارتے سینہ کے چھہتر میں بٹالین پر یہ حملہ ہوا تھا حملہ اتنا تغلہ تھا کہ پل بھر میں بس کے پر کچھے اڑ گیا اور جمو کشمیر ہائی بے پر سو میٹر کے دارے میں چھت سے چھت شبوں کی تصویر نظر آئی تھی پلوام آمامہ حملے کے قریب دو ہتے بعد یعنی چھبس فروری کو بھارتی ائر فورس نے پاکستان میں گھس کر سرجکل شائکو اور آتنکی ٹھکانوں کو نستہ نابود کر دیا تھا جس میں قریب تین سو پاکستانی آتنکیوں کو موت کی نیند سلائے گیا پلوام آمامہ حملے کے دو سال پورے ہونے پر سی آر پی اپ کے چیہتروں میں بٹالین کے جوانوں اور آدھکاریوں نے شہید سینکو کی نم آنکھوں سے یاد کیا بتا دی کے پلوام آمامہ حملہ شہید ہوئے جوانوں میں سی آر پی اپ کے چیہتروں میں بٹالین کے پانچ جوان بھی شامل تھے پلوام آمامہ حملے کے دوسری برسی پر جمو کشمیر میں آتنکیوں کی بڑی ساجش ناکام ہوئی دراصل سرکشہ پلو نے جمو بس ٹینڈ سے سات کلو بس پوٹک بھرامت کرتے ہوئے آتنکیوں کے منصوبے کو ناپکام کیا سزار منتری ناڈید نمودین نے دو چناؤ ہوئی راجیوں تمیل ناڈو اور کیلل کے دورے پر ہیں جہاں سب سے پہلے پی ام تمیل ناڈو کی رازدانی چینے پہنچے جہاں انہوں نے 118 اتیادنک ارجون ٹینک بھارتی سینہ کو ساپے جمودین 118 اتیادنک ارجون ٹینک کی چابی سینہ دیکش ایم ایم نرونے کو ساپی بتا دے کہ ارجون ٹینک کو ڈی آڈیو نے بکسید کیا ہے اب یہ یدھک ٹینک بھارتی سینہ کے بیڑے میں شامیت ہو گئے سب ناڈو زورے پار پی ام موڈین نے کئی وکاس کاروں کا اگھٹن بھی کیا پی ام چلائی اور آٹی پٹو کے بھی چوتھی ریلوے لائن کا اگھٹن کیا 293.40 کروڑ روپے کی لاغت سے بنی کری 22 کلومیٹر لمبی یہ لائن چنائی اور تیرواللور زلو کو جھوڑی کی اس قلاب پی ام موڈین نے چنائی میں تین ہزار کروڑ 277.70 کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہے چنائی میٹرو ریل فیز ون ایکسٹینشن کا بھی گارٹن کیا انہوں نے واشر مین پیٹ سے ومکو نگر تکی یاتری سیوہ کو حری جنڈی دکھائی گارٹن کارکرم کے بعد پی ام موڈین نے کارکرم کو سمبودت کیا زوران انہوں نے سب سے پہلے پولواما اٹیک میں شہید ہونے والے جوانوں کو یاد کیا پی ام نے شہید جوانوں کو شردھانگی دیتے کہا کہ ہمیں اپنے سرکشہ والوں پر گرب ہے پولواما حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو رکشہ منتری راجنہ سنگ نے نمان کیا رکشہ منتری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دیش کی رکشہ کے لیے پولواما حملے میں شہید ہوئے جوانوں کی سیوہ اور سروچ بلدان دیش کبھی نہیں بھولے گا پولواما حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو شردھانج لی دی جوانوں نے کہا کہ ما بھارتی کے ویر سپوتوں کے شوری کو دیش کبھی نہیں بھولے گا پولواما حملے کے دوسری برسے پر 36 بڑھ کے مخیمنتری بھوپیش بگل نے شہید ہوئے جوانوں کو شردھانج لی دیتے زران بگیل نے سرکار پر سوال بھی راگے بگیل نے کہا جہاں پر اندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں تین سو کلو آر ڈی ایکس کیسے پہنچا مالا کوٹ ایرشٹر کے بعد آتنکی سنگٹھان جائش محبت نے راشتے سرکچہ سلاکار آجید دووال کے بھی ریکی کروائی تھی جس آتنکی نے یہ ریکی کی تھی اسے جب کشمیر سے گرفتار کیا جا چکا ہے اس سے پوشتاش میں کئی بڑے کھلاف سے ہوئے آتنکی کا نام ہدایت اللہ ہے جس نے پوشتاش میں بتایا کہ پاکستانی ہینڈلر کے عادیش پر اس نے راشتے سرکچہ سلاکار آجید دوال کے دلی میں ریکی کی تھی اس نے کھلاسہ کیا کہ ریکی کرنے کے بعد ان کی ساری جانکاریاں پاکستان میں اپنے ہینڈلر کو بھیجی ہیں پیڑی بھی عدیق شاہ محبوبہ مفتی نے کندرے گریہ منتری امید شاہ کے اس بیان کیلوشنا کیے جس میں انہوں نے کہا تاکیانوکشی تین سو ستر کے پرابدھان نیرہ ستھونے تک جمو کشمیر میں ونشوات کی راجنیتی چل رہی تھی پورا ہے بجائے جمو کشمیر کو تین پریوار کے جریعے چلائی جانے سے برطلہ بھیکی لوگ سوا میں شنوار قومت چاہ نے انکشی تین سو ستر کو لے کر بڑا بیان دیا تھا امید شاہ نے کہا تھا دوہزار اننس میں انکشی تین سو ستر کے ہٹنے تک جمو کشمیر میں کیول تین پریواروں کا راج تھا جمو کشمیر اپور بھمکیونتری اور نیشنل کونفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے امور عبداللہ نکونتروند کیا گیا ہے عمر عبداللہ نے ٹوئٹ کر اس بات کی جان کا نیدی کشمیر کے خلاف کسانوں کا اندولان 81 دن بھی جاری ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ سرکار تینوں کرشی کانون رد کرے اور انسپی پر کانون بنائے کشمیر کے خلاف جاری پردرشن کے بیج کسانوں نے پلواما حملے کی برسی پر شہیدوں کو یاد کیا شہید جوانوں کو شدھانج لی بھی دی گئی پلس لکھا سیدھانا کی گرفتاری کیلئے ایک لاکھ روپے کی خوشنا کی ہے پلس لکھا سیدھانا کی گرفتاری کیلئے ایلاغ لگ جگو پر دوش دے رہی ہے پنجاب کے گینکٹر لکھا سیدھانا پر دلی میں ہنسہ بھلکانی کاروپ ہے سیدھانا لگاتار پلس کو چکمہ دے رہا ہے آپ کو بتا دے لکھا سیدھانا پر پنجاب میں دو دردن سے زیادہ ماملے درج ہیں جلوائی کارکرتا گریٹا تھنبرگ ٹولکٹ کیس میں پہلے گرفتاری ہوئی دراصل دلی پولیس کی سائبر سل نے بینگلورو سے 21 سال کی کلائمیٹ ایکٹویسٹ دشاہ روی کو گرفتار کیا بتا دی کہ دشاہ روی فرائیڈے فور فیوچر کیمپین کی فاؤنڈر ممبر میں سے ایک ہے دشاہ روی ٹولکٹ کیس کی ایک بڑی کڑی ہے شروعاتی پوشتاچ میں دشاہ نے بتایا کہ اس نے ٹولکٹ میں کچھ چیزیں ایڈٹ کی ہیں اور فرس میں کچھ چیزیں جوڑی بھی تھی اور آگے بڑھا ہے فلحال آگے کی پوچھتا جاری ہے ہوترہ اگھنٹ کے چمولی زلے میں ساتھ فرپری کو گلیشیا ٹوپنے سے آئے سہلاب میں مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر تیتالیس ہوگی ہے دراصل رسکیو آپریشن کے دوران تپوگن سورنگ میں پانچ وار شعب رامد ہوئی جس کے بعد اس تراثدی میں مرنے والوں کی سنکھیا تیتالیس ہوئی کپوان ٹرنل سے ملوہ اور کیشنہ ہٹائے جانے کا کام اب بھی جاری ہے کچھ لوگوں میں اب بھی ٹرنل میں فسے ہونی کی آشنکہ ہے وہیں کئی گاؤں سے سمپرٹ ٹھوٹنے کے بعد آئی ٹی وی پی نے وہاں راحت کیمپ لگائے ہیں اور لوگوں کو ضروری چیزیں مہیا کروائی دیوشے ٹھوٹنے کے بعد علک نندہ ندیب پر کئی جھیل بن گئی ہیں جس میں لاکھوں کی سٹ پانی ہیں ستم اتنا بر نہیں ہے ستم یہ بھی ہے کہ جھیلوں نے آلک نندہ کے مہانے کو بھی بلوک کر دیا ہے دلے میں ہوئے رنگو شرمان کے حتیہ ماملے میں پانچ آروپی کے رفتار اب تک ہوئے ہیں پولس نے آروپیوں کے گھر کے باہر سرکشہ کڑی کر دی ہے بتا دی کہ آروپیوں کے گھر کے باہر بھی تول فول کی گئی تھی دلے کے منگول پوری علاقے میں رنگو شرمان آمکے کا شخص کیل چاکھو سے حتیہ کر دی گئی تھی گھٹنا کے بعد علاقے میں دو سمدائی کی بھی استناو تھا حالکہ پولس اب پوری علاقے میں تینات ہے ہریارہ کے رو تک زلے میں پانچ ہتیاہوں کے آروپی سکھوندر کو دلے پولس نے شنیوار کو سمع پروبادلی سے گرفتار کیا ہریارہ پولس نے انپوٹس دیا تھا اور اسی کی آدھار پر اس کی گرفتاری ہوئی رو تک جارڈ کولیس تھے تک آلے میں شکروعار کو آروپی سکھوندر نے ساتھ لوگوں پر اندھا دھن فائرنگ کی جس میں پانچ پہلوانوں کی مات جس کے بعد پولس نے ایک آروپی پر ایک لاکھ تک کائی نام گھوچت کیا تھا آندرپدیش کے کرنول زلے میں بس اور ٹرک کے بیچ بھیشہ ٹک کر ہوئی ساتھے میں تیرہ لوگوں کی مات چار لوگ امیروت سے گھائل ہیں ان کا سپتال میں علاقے چل رہا ہے پچھے مگال میں بیجے بی نیتا فروز کمل گازی اور بابو ماسٹر کی کار پر کچھ اگیات لوگوں نے حملہ کر دیا جس میں فروز کمل پوری طرح زکوی میں گھائل حال افت میں انہیں کولکاتا کے اگنیزیس وطہ لے جائے گا فلال ان کی حالت اسکر ہے بابو ماسٹر اتر چوبس پرگنا میں زلہ پارٹی کا رہنے کا ایوجن میں کبیٹیک میں حصہ لینے کے لیے کولکاتا لوٹ رہے تھے لیکن اس بیچ بسنتی ہائیوے پر اگیاتا ویکٹیوں نے کرون پم سے ان پر حملہ کر دیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پر سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے دراصل رازدانے جلے میں 39 پیسے کی بڑھتری تو وہیں 32 پیسے کی بڑھتری ڈیزل پر ہوئی ہے لیش کے عارتھک رازدانے ممبئی میں پیٹرول 95 روپے تک پہنچ گیا جو کسی بھی میٹرو شہر کا سب سے ادھک ریٹ ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اچھال لگاتار جاری ہے جس کو لے کر پیٹرولیا منتری دھرمیندر پردھان نے سفائی دی دھرمیندر پردھان نے کہا کی تیل کی قیمتوں میں اورے بڑھتری کے ذمہ دار تیل اتپادک دیش ہے پیٹرولیا منتری دھرمیندر پردھان نے کہا کی کورنا اور لگڈاؤن کی شلتے دنیا بھر میں پیٹرولیا مطپاد میں کبھی پڑی حالکہ ستی بہتر ہونے کے بعد بھی تیل اتپادک دیشوں نے اتپادن نہیں بڑھایا ہے ملین سیار سمیت پورے اتر میں کوہرے کے کہہرزاری ہے دلی انسیار میں قریب ہفتے بھرواد پھر کوہرے کے واپسی ہوئی ہے دلی انسیار میں شنیوار سبا گھنا کوہرہ دیکھا گیا گھنے کوہرے کی وجہ سے بزیویلٹی کر رہی سڑکوں پر گالیا رنگتی ہوئی دکھی ورندہ وانور سی ایم یوگی نے باقی بھیہاری کے درشن کے بعد دی ایف سی پر دھرکنی کے سنت مہمتوں کے ساتھ بیٹھا کی اور کروڑوں کی وجناو کا شلہ نیاز کیا اور یہاں میں وائک سوار بدماشوں نے ایک یوک کی گولی مارک رہستیا کر دی یوک اپنے بیٹے کے ساتھ دکان بند کر رہا تھا تبھی تین بدماشوں نے جب کتروں سے بھرا پیسہ تھیلا لے کر اور یوک کو گولی مارک رہا ہو گئے بارہ منکی میں بھی تھی آٹھ مہینے پہلے ایک بھائی نے اپنی بہن کی حتیہ کر دی تو وہیں پولس نے معاملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے یوکی کے بھائی کو ہی اس کا حتیارہ بتایا گوڑا میں سوا سویبھاک کا برشتہ چارک کا ایک نیا معاملہ اوجاگر ہوا ہے آپ کو ازادے کے دوائیاں ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی کولی دان میں فیک دی گئیں سواستے کرمیوں نے اپنے کالی کمائی کے لیے دوائیوں کو کوڑے دان میں فیک دیا ہمیرپور کے سسولر گاؤں میں تین سال کی بچے دس فٹ بھارے وال میں گر گئے پرجنوں نے پولستانے میں شکایت درج کر رہا ہے موقع پر پہنچے پولست نے بچے کو سرچت باہر نکالا محباز علیہ السینیہ ردی بکتہ نے سندگد پرستیوں میں خود کوئی گولی مارک رات محتیہ کرنی موقع پر پہنچے پولست نے شکایت دیوان کے بیٹے کے سندگد پرستیوں میں موت ہوئی ہے سچائی ویواغ میں بیٹے نے پیار میں دھوکہ ملنے پر زہریلہ پتہ رکھا کر آتمہتیا کر لیا آتمہتیا محفی جگہ اسپتال میں علاج کے دوران اس کی موت ہوئی ہردوی کے سیتا پر روٹ پر کورے کے چلتے دو بسے آپس میں ٹکرائیں دونوں بسوں کے چالہ گمیروں سے گھائل ہیں گھائل چالکوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے لانیسپور کے قریلہ گاؤں میں کونہ کی خودائی کے دوران ایک یوک کی موت ہو گئی اور دو یوک گمیروں سے گھائل ہو گئے ہیں کونہ میں جگال مشین سہی تیم مزدور گلے گئے تھے مزدوروں کو گمیر حالت میں جھانسی میڈیکل ریفر کیا گیا مرد آباد کے مجولہ تانک شیطر میں ایک یوتی کا شوملہ یوتی کی ریف کے بعد ہتیا کی آشنگ کا جتائی گئے مرد تک یوتی کی عمرہ تیس سال کے اسپاس بتائی جارہے ہیں موکبر پہنچی پولس ماملے کی جان چکی ہے فیاغراج کے شنکرگرڑ علاقے میں پولس وار بدماشوں کے بیچ مطبھیڑ میں بدماشوں نے پولس پر فائرنگ کر دی مطبھیڑ میں پکڑے گئے بدماش شوری کی گھٹنا کو انجام دینے جارہے تھے وہیں پولس نے فائرنگ کر بدماش کو پکڑنے کی کوشش تھی لیکن ایک بدماش پران ہو گیا لکیم پور کھیری کے نگاہ سر میں فوڈ پوائزننگ سے قریب دو سو مطب کی جگہ بیس سے زیادہ آشا کارکرتی کو اٹھیا ہونے لگی وہیانان فاران میں سبھی کو زلہ سپتال میں بھرتے کر آیا گیا جہاں کئی آشا کارکرتیوں کی حالت کم بھیر بتائی جا رہی ہے یہاں کے بڑھیں گے آپ کو بتا دے کہ کانپور کے بھورے پوروہ گاؤں میں پتی نے شراب پینے کے پیسے نہ دینے پر پتنی کے بیرہمے سے پھٹائے کر دی شراب کے نشے میں دھوت پتی نے پتنی کی گلہ دبا کر ہستیا کرنے کی کوشش کی تو ہی یہ واردات کیمرے میں قید ہو گئی ہریالا کے مکہ منتری منوہر لالے نایدلہ ستھتا سمسط بھون میں کندریگرہ منتریہ مچہ اور ریل منتری پیو جوال سے ملاقات کی بیٹاک منتردیش کے راجنیتک حالات کو لے کر چرچہ کی گئی ہریالا کونگریس کے پتے ہی شدہ اکش کماری سیل جانے کسان آندولن کو لے کر سرکار پر نشانہ ساتھ ہے کماری سیل جانے کہا کہ سرکار تینوں کشی قانون جلدواجی میں لے کر آئی ہو اور سنسد میں قانونوں کو پاس کلا دیا کماری سیل جانے کہا کہ سرکار کسانوں کے بات نہیں سن رہی ہے اور کندر سرکار کو زد چھوڑ کر تینوں قانونوں کو رد کرنا چاہیے کیونکہ کسانوں کی مانگے جائز ہیں تینوں قانون کسانوں کے خلاف ہیں ایدہ میں بھاوش شیڑا مندر نرمال کے لیے رویوار کو رن فور رام میراتن کا اوجین کیا گیا راشتی سوہم سیبک سنگ کے ندھی سمرپڑا بھیان کے لیے ساماجک سنسدہوں نے اسکارکرم کی شروعات کی گرکان کے سیکٹر 39 میں میراتن 7 کلویٹر لمبی رہی اور اس دوران لوگوں نے مندر نرمال میں صحیح گینے کا پرندیا اسکارکرم میں یہ بھی کہ پردائی شد ہے جو کہ دھنکڑوار پورو کیابنٹ مطری راو نربیر سنگھ نے شرکت کی سنگھ پتھ میں سرکار کی مکسو پیتھی پددہ دی کے ویروت میں بھوکھر تال کی ہے مکسو پیتھی پددہ دی کے ویروت میں قریب پندرہ سے زیادہ ڈاکٹروں نے اگروال بھون میں بھوکھر تال کر پشرافشن کے خلاف ویروت جاتایا پچھلے سال نومبر میں سرکار کی اور سیکر نوٹیفیگیشن جاری کیا گیا تھا جس کے تحت آئیر ویدک شیطر کے ڈاکٹرز کو ایک سال کا کورس کرنے کے بعد سرجری کی زیادت دی گئی تھی اسی فیصلے کا آئی ایم اے کے ڈاکٹر ویروت کر رہے ہیں آئی ایم اے کے پردرشنگاری ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایک سال میں آئیر ویدک ڈاکٹر کو سرجری کرنے کی زیادت دینا گلت ہے سرکار کے اس فیصلے سے مریض کی جان کے ساتھ کھلوا لے سکتا ہے پردرواد میں اصلا کے رہنے والے ایک یوٹی نے پولس میں شکار درج کروائی کی ایک یوک نے اس کو پہلے تو فیس بک پر پریم جال میں فسایا اور اب شادی کرنے کے بعد دس لاکھ روپے دہیج مانگ رہا ہے کلال پردرواد پولس کمیشنر کی آدیش پر پولس میں آروفی یوک کرمان ملیک کو اور ان کے پریشنوں پر اف آئی آر درج کر لی ہو اور ماملے میں سکت کاروائی کا شکرات اندیا ہے شملا میں بی جی بی کے پرشکشکوں کو پرشکشڑ ورگ اور پدیش کارے سمیتی کی بیٹھا کھاگامی سترہ اٹھارہ انیس پروری کو دھرمشالہ میں ہوگی درج جنبال نے کہا کہ بیٹھاک پارٹی پدیش ادھیکشو اور سانساد سوریش کشپ کے ادھیکشتہ میں ہوگی جس میں سی ایم جرام تھاکر بھی شامل ہوگے بتا دیکھی سترہ پروری کو صبح نو بچ کر تیس منٹ پر یہ پرشکشڑ شروع ہوگا جو شام پانچ دے تک چلے گا نوشو اکھیات شکت پیٹ جوالہ مکھی میں ماغ مہ کے تیسرے گرتونہ راتر پر جب پارٹ کا ایزن کیا گیا اکتر ودوانوں اور پجاریوں نے جوالہ مکھی کے مول منٹر بھیرو گیتری گجپتی منٹر کا ودھوہ جاب کیا نوشو میں کورونا کے کل معاملے دس کروڑ نبی لاکھ کفار کر چکے ہیں چوبس لاکھ سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے تو جلیں بڑی خبر میں فلحال کے لئے اتنا ہی رکھیں گے بہت چھوٹے سے بریک کے لئے کہیں جائے گا نہیں جن پر خبروں کا سفر نون سٹاپ جاری رہے گا